نمسکار سواغت ہے آپ سبی کا اس چینل پر آج آپ کو مہاراجہ گنگا سنگھ یونیورسٹی بیکہ نیر کی یو جی کے سیمیسٹر فسٹ کی جو پرکسہ پرنالی میں بدلاؤں کیے گئے ہیں ان بدلاؤں کے بارے میں جان کری دی جائے گی سب سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو کس کو دیکھنا ہے اور کس کو نہیں دیکھنا ہے اگر آپ بیکہ نیر، سری گنگا نگر، ہنمانگڑ، چورو، انوپگڑ کے کسی کولیج سے یو جی کے فرسٹ سیمیسٹر میں ادھین رہت ہے ارثات بی اے بی اے سی بیکوم، بی بی اے بی سی اے کلاس میں پڑ رہے ہیں تو چاہے آپ ریگولر سٹوڈینٹ ہو یا پرائیویٹ ہو اگر آپ کا کولیج مہاراجہ گنگا سنگھ یونیورسٹی بیکہ نیر سے سمبد ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ کسی انہی یونیورسٹی کے سٹوڈینٹ ہے تو اپنا سمیہ خراب نہیں کریں اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں اور اپنی یونیورسٹی کے بارے میں جانکاری دینے والا کوئی بھی ویڈیو آپ یوٹیوب پر سرچ کریں جو آپ کو اپنی پرکسہ پرنالی کے بارے میں جانکاری دیتا ہو اس کو دیکھیں اگر آپ ایم جی اے سیو بیکہ نیر کے سٹوڈینٹ ہے یو جی سیمیسٹر فرسٹ کے تو آپ اس کے سلیبس اور اس کی سکیم کو جاننے کے لئے یہ ویڈیو دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سیمیسٹر پرکسہ دو ہزار تیس چوبیس کے لئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا کیا ہے ایم جی اے سیو بیکہ نیر نے مہراجہ گنگا سنگھ یونیورسٹی بیکہ نیر نے ایک عدی سوچنا جاری کر کے سیمیسٹر سسٹم کی ایک جام گائیڈ لائن کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور ریگلر سٹیوڈینٹس پرائیویٹ سٹیوڈینٹ اور ایکس سٹیوڈینٹ یا کوئی بھی ایسا سٹیوڈینٹ جو لاسٹیئر میں فیل ہو گیا ہو ان سب کے لئے سیمیسٹر فرسٹ میں ملٹیپل چوئیس قویسٹن بیسٹ او ایم آر سیٹ اوبجیکٹیو قویسٹن کے ساتھ تڑنے کا نینہ لیا ہے تو دیکھتے ہیں سیمیسٹر پرکسہ میں کس پرکار ان کا پیپر ہوگا سلیبس سلیبس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس پیپر میں کیا کونٹینٹ پڑنا ہے کون کون سے ٹاپک پڑنے یہ ہمیں سلیبس بتاتا ہے اور جو سکیم ہوتی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پرکسہ کا پیٹرن کس پرکار رہے گا یعنی پیپر کیسا آئے گا تو جانتے ہیں سکیم کے بارے میں سیمیسٹر فرسٹ کا جو ایکجام پیٹرن ہوگا اس میں یونیورسٹی کی گائیڈ لائن کے انسار جو ایکجام ہوں گے دوہجار تیس چوبیس کی پرکسہ کے اس میں چاہے ریگلر سٹیوڈنٹ ہو چاہے نون کلیجیٹ ہو یا پرائیویٹ سٹیوڈنٹ یا کوئی ایکس سٹیوڈنٹ ہو سب کی پرکسہ سیمیسٹر پرنالی سے لی جائے گی اور اس پرکسہ کو یونیورسٹی نے جنوری کے اینڈ میں یا فروری میں کروانے کا نشچے کیا ہے جنوری میں ہوگی یا فروری میں ہوگی اس بات کا فیصلہ یونیورسٹی کو کرنا ہے لیکن کوئی بھی سٹیوڈنٹ جو بی اے بی اے سٹیوڈنٹ ہو چاہے پرائیویٹ سٹیوڈنٹ ہو ان سب کے لیے اوبجیکٹیو پرکسہ لاغو کر دی ہے ہر پیپر میں چالیس پرسن اوبجیکٹیو ہوں گے وستونیسٹ پرسن پوچھے جائیں گے جن کو multiple choice questions کہتے ہیں five options ہوں گے ان پرسنوں میں پانچ وکلپ ہوں گے پانچوہ وکلپ ہوگا وہ ہوگا آپ کا question note attempted انوتریت پرسن پانچوہ وکلپ آپ کو پرسن اگر نہیں کرنا ہے اس کے لیے دیا جائے گا ایسا پلان ہے یونیورسٹی کا آپ کا ہر پیپر کا سمیہ ہوگا ایک گھنٹے تیس منٹ اور اس کے اتر آپ کو OMR seat میں دینے پڑیں گے اب جو دو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ یا تو practical ہوتے ہیں یا non practical ہوتے ہیں جو practical کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کا تتھا college سے جو marks دیے جائیں گے وہ سب college level پر decide کیے جائیں گے practical سبجیکٹ اور internal assessment یہ دونوں یونیورسٹی کی گائیڈ لائن کے اکورڈنگ college level پر decide کیے جائیں گے scheme اس پرکار رہے گی semester first کی جو پریکسائیں 2024 میں ہونی ہے اس کے لیے exam کی scheme اس پرکار رہے گی وہ چاہے student b.a.b.c. b.b.a.b.ca کسی بھی کلاس کے لیے ہوں اس کے لیے non practical اور practical سبجیکٹ کی scheme اس پرکار رہے گی paper first paper second practical paper تو جو non practical سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں paper first میں 40 پرسن ہوں گے paper second میں 40 پرسن ہوں گے اور جو practical جن میں نہیں ہوتا وہاں پر یہ paper third یا practical paper نہیں ہوگا تو non practical سبجیکٹ میں paper first میں 40 پرسن 60 انک کے ہوں گے اور paper second میں 40 پرسن ہے وہ 60 انک ہوں گے تتھا internal assessment یعنی college کی اور سے دیے جانے والے انک ہوں گے 30 تو 60 60 اور 30 total ہوگے 150 marks جو practical سبجیکٹ ہیں جیسے بھوگول ان میں paper first میں 40 پرسن ہوں گے اور پر ایک پرسن ایک انک کا ہوگا 40 marks کے paper second میں 40 پرسن 40 marks کے ہوں گے اور practical کا paper ہوگا 40 marks کا ہوگا تو 120 ہو جائیں گے 3 paper کے حساب سے اور 30 marks آپ کے internal assessment ہو جائیں گے تو 150 آپ کے جو بھی 3 ویسے ہیں ان ویسیوں سے سماندیت سلیبس کو اس website پر دیکھا جا سکتا ہے آپ اس website پر جائیے اور academic پر click کرنے پر آپ سماندیت ویسے کا سلیبس ملے گا جس کو download کر کے آپ پوری scheme کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں کمپلس ری پیپر ہندی اور انگری جن کو electives کہا گیا ہے راستی شخصہ نیتی 2020 میں ان کے لیے یونیورس نے سیم پیٹرن لاغو کیا ہے جو پیٹرن 2022 23 کی پر اگر ہوتا ہے یعنی descriptive pattern لاغو کیا ہے جس میں short answer type questions long answer type questions اور very long answer type questions ہوں گے سیم سی پیٹرن کی پر ہونے کی سم بھاو جون یا جولائی 2014 میں انتیم فیصلہ یونیورس کو کرنا ہے اور اس کا پیٹرن وہی رہے گا جو 2022 23 کی پر اگر رہا تھا یعنی descriptive pattern لیکن final decision ہے وہ یونیورس سیٹی گائیڈ لائن کے اکورڈن لیا جائے گا اپنے آپ کو update رکھیں اور سمачار پتروں میں website تتہ social media groups کے مادیم سے جو بھی جانکار یونیورس سیٹی دوارہ update کی جاتی ہے اس کے according ہی آپ تیاری رکھیں اگر آپ کو بی اے کے کچھ ویسیوں کے سلیبس اور سیمیسٹر سکیم کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے اس پر آپ جانکاری لے سکتے ہیں دنیوا موسیقی موسیقی